اسلام علیکم آج ہم ایکسل میں فلٹر کے فرمولا کی بات کریں گے یہ فلٹر یا ایڈوانس فلٹر کے فنکشن کی طرح نہیں ہے یہ ایک فرمولا ہے جو کہ آپ کو 365 میں ملتا ہے اور اس کی مدد سے آپ اپنی شیٹ کو جو ہے وہ ڈائنمک بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیٹا نظر آرہا ہے سیل ایجنٹ کے نیم ریجن اور ان کی سیل اور یہاں پہ میں نے فلٹر کا فرمولا لگا کے اس شیٹ کو دائنمک بنایا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایسٹ کا ڈیٹا نظر آرہا ہے اگر یہاں پہ جا کے میں اس کو چینج کر دوں گا ویسٹ تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور مجھے یہاں پہ ویسٹ کی سارا سیل ایجنٹ اور ان کی سیل دکھا دے گا اسی طریقے سے اگر یہاں پہ میں ساؤٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس ساؤٹ کے اندر کوئی بھی سیل نہیں ہے تو مجھے نو سیل شو ہو گیا تو آئیے ہم سیکھت کے فارمولا کو لگا کے اپنی شیل کو جو ہے وہ ڈائنمک بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے چلیے اپنا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جیسے یہاں پہ آپ کو ایک خیٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ اب ہم اپنا فیلٹر کا ف یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اپنا فیلٹر کا فارمولا اب سب سے پہلے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ایرے سیلیکٹ کریں یہ ہمارا ٹیبل ایرے ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ ہے انکلوڈ اس کے اندر آپ نے انکلوڈ کرنا ہے انکلوڈ سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ ریجن دیکھنا ہے تو میرا جو یہ والا کولم ہے اس کو میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کس میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کس سیل کے برابر ہو یہ برابر ہو آپ کا اس سیل کے یہاں پہ میں اس کو بریکٹ لگا کے کلوز کر دیتا ہوں یہ اس کی ٹو کنڈیشن سی دیکھیں تین کنڈیشن دینی ہیں ایف ایمٹی ابھی میں یہاں پہ اسے کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرا فارمولا جو ہے وہ لگ گیا اب اسی طریقے سے اگر میں اپنے ریجن کو چینج کرتا ہوں ویسٹ کو چینج کیا تو دیکھیں یہاں پہ ویسٹ کی سیل آگئی نورت کو چینج کیا تو یہاں پہ نورت کی سیل آگئی اور یہاں پہ اگر میں سا� سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کلک کا ایرر دے رہا ہے اگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایرر کی جگہ پہ میں خود سے کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں لکھ سکتا ہوں وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم گئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کومہ لگا کے اگر اس کو ریزلٹ نہ ملے تو یہ کیا کرے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈبل کوٹس کے اندر نو سیل یہاں پہ مجھے نو سیل شو کروا دے اور بریکٹ کو جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں جب میں ساؤڈ سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس نو سیل آتی ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ اس فورمولا کو مزید بھی ڈینامک بنا سکتے ہیں اپنے اس ٹیبل کو جو ہے وہ ٹیبل فورمیٹ کے اندر لاکے جیسے میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں اگر اب یہاں پہ میں آپ کا لکھتا ہوں لیٹ سپوز یہاں پہ اور ساؤتھ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں کچھ ڈیٹا تو آپ دیکھیں میں نے اب یہاں پہ نیچے ساؤتھ ایڈ کیا ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک سیل نو سیل آ رہا ہے اگر آپ اس فورمولا کو مزید ڈینامک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس ٹیٹ کو جو ہے وہ ٹیبل فورمیٹ کے اندر لے ہیں لیٹ سپوز میں نے یہ ٹیپ سیلیکٹ کیا یہاں پہ میں نے کنٹرول ٹی پریس کر دیا اور میٹ ٹیبل ایز ایڈر کے اوپر کلک کر دیا اور اوکے پہ کلک کر دیا اب یہ فورمولا آپ کا ڈینامک بن چکا ہے لیٹ سپوز اب یہاں پہ میں آپ کا ڈیٹا انٹر کرتا ہوں ساؤتھ کا آپ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ آپ کا ساؤتھ کا ڈیٹا انٹر کیا تو یہ اس نے آپ کو ساؤتھ کی ویلیو بھی جو ہے وہ دکھا دی اس طریقے سے آپ مزید اس فورمولا کو جو ہے وہ ڈینامک بنا سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس کی دوسری کنڈیشن کے اوپر تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نے فلٹر کے فورمولا میں ایک سے زیادہ چیزوں کو انکلیوٹ کرنا ہے تو وہ ہم کس طریقے سے انکلیوٹ کر سکتے ہیں means کہ اگر یہاں پہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیلیجنڈ نے ایک ریجن کے اندر کتنی سیل کی ہے تو اس کو ہم فلٹر کے فورمولا سے کیسے نکال سکتے ہیں اس میں دو چیزیں انکلیوڈ ہو رہی ہیں سیل ایجنڈ بھی اور ریجن بھی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ ہم اپنا فلٹر کا فورمولا لگاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم اپنا ایرے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے جو پہلی چیز انکلیوڈ کرنی ہے اب ہم نے دو چیزیں انکلیوڈ کرنی ہے یہاں پہ بریکٹ کا سائن لگائیں گے پہلی چیز جو انکلیوڈ کرنی ہے وہ ہم نے ریجن انکلیوڈ کرنی ہے اور ریجن ہمارا برابر ہے آپ کا اس سیل کے بریکٹ کو کلوز کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ انڈ کا سائن نہیں لگائیں گے دوسری چیز کو ایڈ کرنے کے لیے بلکہ یہاں پہ اسٹیرک کا سائن لگائیں گے اور دوسری چیز ہمارا جو دوسری چیز انکلیوڈ کرنی ہے وہ سیل ایجنٹ ہے یہاں پہ ایک اور بریکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد سیل ایجنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ ہمارا کس سیل کے برابر ہوگا اس سیل کے برابر ہوگا اس بریکٹ کو کلوز کر دیں گے اور یہاں پہ اب ہم ایک اور بریکٹ لگا دیں گے فارمولا کو کلوز کرنے کے لیے اور انٹر پریس کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس بتا دیا کہ ریحان نے نورت کے اندر 43.000 کی سیل کی ہے یہاں سے اگر میں سیل ایجنٹ چینج کرتا رہوں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس data change ہوتا رہے گا یہاں سے اگر میں اس کا region بھی change کر دوں گا تو یہاں پہ آ جائے گا اور آپ کو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ ایک سے زیادہ conditions کو بھی جو ہے وہ filter کے formula میں include کر سکتے ہیں یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی اگر between ہم نے کسی دو date range کے between جو ہے اگر اپنا data جو ہے وہ نکالنا ہے تو وہ ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو dates دیوئی ہے یہاں پہ agent کے name دیوئے region sale let's suppose کہ میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے first july سے لے کے اور 15th july تک کا جو ہے وہ sale چاہیے تو وہ ہم filter کی مدد سے کس طریقے سے نکال سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کا لگا لیتے ہیں filter کا formula سب سے پہلے ہم اپنا array select کر لیتے ہیں یہ ہم نے array select کر لیا اس کے اندر ہم کیا چیز include کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی اب ہماری دو conditions لگیں گی جیسے کہ یہاں پہ آ جائیں پہلی bracket open کرتے ہیں یہاں پہ ہم آپ جس کو include کرنا چاہتے ہیں وہ date ہے اور ہماری پہلی condition کیا ہے date greater than or equal to ہو کس کے اس cell کے برابر bracket close کر دیتے ہیں اب دوسری چیز کو include کرنا ہے and کا sign لگاتے ہیں دوسرا ہمارا کیا ہے دوسرا بھی ہم نے یہاں پہ bracket لگاتے ہیں date کو ہی include کرنا ہے date کو لیتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں smaller than or equal to ہو اس cell کے اور یہاں پہ ہم اپنی bracket کو close کر دیتے ہیں اور ادھر ایک اور bracket لگا کے اپنے formula کو close کر دیتے ہیں اور یہاں پہ enterprise کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں سے first july سے لے کے اور ہمیں 15th july تک کا data مل گیا ہے کہ first july سے 15th july تک کتنی sale ہوئی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ show ہو گئی ہے موسیقی موسیقی